ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے جیسے کہ آپ نے آم پاپڑ کھایا ہوگا تو سیم اسی ٹیسٹ کا اور اسی ٹیکچر میں ہم بنائیں گے امرود پاپڑ تو اس کو بلکل ٹیسٹ تو آم پاپڑ جیسا ہی ہوگا لیکن امرود کا ٹیسٹ اس میں ہوگا اور دیکھنے میں بلکل آم پاپڑ ہوگا تو اس کو بنانے کے لیے یہاں پر دیکھئے فریش امرود لینے ہیں جو بہت زیادہ کچھے نہ ہوں تو اس کا ٹیسٹ بلکل الگ ہوتا ہے اگر آپ باسی امرود لے لیں گے یا زیادہ پکے ہوئے لیں گے تو اس کا ٹیسٹ ایک دم بدل جائے گا تو اس طریقے سے امرود دھو کر کے میں نے لے لیے ہیں اور ان کے میں نے دیکھئے اتنے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کیے ہیں اب میں ان کو کیا کرنا ہے کہ اسٹیم بوائل کریں گے ہم ایک کوکر لیں گے اور کوکر میں ہم جو بھگونا سیٹ ہو جائے اس کو اسٹینڈ کے اوپر یا چھوٹی پیالی جو بھی آپ کے پاس اوپر لیبل ہو اسے رکھ کر ایک بھگونا اس کے اندر سیٹ کر دیں اور تھوڑا سا دو کپ کے برابر آپ پانی اس میں ایٹ کر دیجے گا اور پھر یہ امرود کا بھگونا اس میں رکھ دیجے گا دیکھئے یہ اس میں آ گیا ہے میرے پاس یہ تھا جو اس میں سیٹ ہو سکتا تھا تو میں نے یہ کیا ہے آپ کے پاس جو بھی سامان ہو جو بھی بھگونا ہو یا کوئی پیالہ جس طرح سے بھی ہو آپ اس کو سیٹ کر دیں تو یہ میں نے اس میں میرے تھے یہ آٹھ سو گرام امرود تھے تو اس کو میں نے اس میں اس طریقے سے سیٹ کر دیا ہے تو اس کو اب میں نے کلر فل بنانے کے لیے یہاں پر میں نے نیچرل کلر کا استعمال کیا ہے تو یہاں میں نے لیا ہے آدھا چکندر دیکھئے صرف آدھے چکندر میں بہت زبردست کلر آ جائے گا اور اس کے ٹیسٹ پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس میں چکندر بھی ایڈ ہوا ہے تو یہ چکندر کے چھوٹے چھوٹے سلائس آپ کر لیجے گا اور اس کو امرود کے بیچ میں رکھ دیجے گا اس طریقے سے سیٹ کریے گا تھوڑے سے زیادہ ہی ہیں یہ تھوڑا آپ کو اچھے سے اس میں دبا دبا کر بھرنے پڑیں گے تب ہی یہ آپ آئیں گے تھوڑے سے اوور بھی ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ پورے آٹھ سو گرام اس میں سیٹ کر دیجے گا اس طریقے سے باقی آپ اگر کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم زیادہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو ریشو میں بتاؤں گی نا آپ اسی ریشو سے اس کو بنائیے گا اب ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اور اس کو دو سیٹی کم سے کم ہم فل فلیم پر لیں گے کیونکہ نیچے ہم نے پانی ڈال دیا ہے تو کوئی جلنے کا کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے دو سیٹی میں یہ پرفیکٹ گل جائیں گے کیونکہ ہمارے امرود بہت زیادہ ہارڈ نہیں تھے اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑے سے یلو امرود آپ یوز کریں یہ دیکھئے پانی ابھی ہمارا بچا ہوا ہے اور یہ امرود ہمارے گل گئے ہیں اب اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے امرود میں پانی بالکل نہیں آیا اب ہم اس کو چلائیں گے پلس موٹ پر کیونکہ ہم نے یہاں پر اس کے جو بیج ہے نا اس کو پیسنا نہیں ہے بیج کو لینا تو ہے لیکن اس کو پیسنا نہیں ہے ہم نے اس کو اگر ہم اس طریقے سے پیس دیں گے نا تو اس کا ٹیکسٹر خراب ہو جائے گا جو ہم پاپڑ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے اب یہ ہم نے پیس کر کے بالکل نکال لیا اب ہم نے لینی ہے ایک چھنہ جو بڑا چھنہ ہوتا ہے اس کو ہم لیں گے اور اس میں اس کو ہم نے چھان کر کے نکال لینا ہے جو بھی اس کا بیج ہوگا یا کوئی پیس موٹا رہ گیا ہوگا تو وہ ہمیں بالکل سمود پیسٹ اس کا چاہیے اور بیج ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے تو دیکھئے یہ ایزیلی چھن بھی گیا اب ہم کیا کریں گے کہ نانسٹک پین لیں گے اور اس میں اس کو ہم ناپ کر کے ڈالیں گے کہ جتنا ہم نے لیا ہے تو دیکھئے یہ جو ہمارا بیٹر بنا تھا امرود کا جو بھی پیسٹ تھا وہ تین کپ تھا بلکل فل تین کپ ہم نے یہاں پر لیا ہے تو جتنا ہمارا امرود کا بیٹر ہے اتنا ہی ہم یہاں پر شکر اس میں ایٹ کر دیں گے تو امرود کے ساتھ شکر کو آپ فوراں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو پکانا شروع کر دیں گے تو یہ بہت ٹائم لے گا تو اس میں آپ جل بازی نہ کریں فلیم کو آپ میڈیم یا میڈیم ٹو لو پر ہی اس کو کریے گا اور کنٹینیو چلاتے رہیے گا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کیونکہ ابھی تو یہ بہت زیادہ لیکویڈی ہے تو ابھی کوئی ایسا جلنے کا ڈر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو چلاتے رہیں دیکھتے رہیں شکر ایڈ ہے اور اس ٹائم پر یہ کافی پتلا ہو گیا ہے تو آپ اس کو دھیان سے چلائیے گا کیونکہ یہ اڑے گا تو جل بھی سکتے ہیں جب یہ تھکنیس کی طرف آ جائے دیکھئے تو آپ اس میں ایک چمچ بٹر ایڈ کریں گے یہاں پر بٹر ایڈ کرتے ہی اس میں ایک بہت اچھی شائن آ جائے گی اور سلکی ٹیکسچر میں یہ آ جائے گا جس طرح سے کہ آم پاپڑ ہوتا ہے تو دیکھئے اب یہ بالکل تلے میں چپکنے لگا ہے یعنی کہ یہ تھکنیس کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بھی آپ نے اس کو بہت پکانا ہے اور پھر جب ہم اس کو چیک کریں گے جب تب ہمیں لگنے لگے گا کہ یہ جمنے پہ آ رہا ہے تو آپ تھنڈا پانی لیں اور اس میں تھوڑی سے اس کی دو چار بوندے ڈالیں اگر اس کی بوندے گھلتی نہیں ہیں اور ایک گولا سا بن کر کے آ جا رہا ہے تو سمجھ دیجے کہ یہ جمنے والی کنسیسٹینسی پہ آ چکا ہے تو دیکھئے یہ گولا بلکل بن گیا یہ پانی میں مکس نہیں ہوا ہے تو اب آپ کیا کریں گے کہ ایک پلیٹ لے کر کے اس کو گریس کر لیں گریس کرنے سے بہتر رہے گا کیونکہ جب ہم اس کو نکالنا چاہیں گے تو ایزی لی یہ نکل جائے گا اگر ہم گریس نہیں کریں گے تو یہ بلکل چپک جائے گا اور فائن نہیں نکلے گا تو آپ اس کو پتلا ہی جمائیے گا کیونکہ ہم یہاں پر کوئی کینڈی نہیں بنا رہے ہیں ہم یہاں پر بنا رہے ہیں آم پاپڑ تو آپ اس کو پتلا جمائیں تو یہ آم پاپڑ والے ٹیکچر میں آ جائے گا جب یہ سوک جائے گا ہلکا سا ابھی تو یہ بہت زیادہ گیلا ہے تو ابھی جب یہ سیٹ ہوگا تو سیٹ ہونے میں یہ ایک گھنٹہ کم سے کم لے گا تو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے سردی کا موسا میں آپ باہر رکھ دیجئے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم کٹ کر کے نکالیں گے پھر آپ کو دیکھائیں گے جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو دیکھئے ایک گھنٹہ اس کو رکھے ہوئے ہو گیا ہے اوپر سے آپ اس کو بہت اچھے سے فائن کر دیجئے گا تاکہ یہ بلکل سموتھ ہو جائے تو یہ دیکھیں اب یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے چھوٹے چھوٹے سلائس میں یہ دیکھئے کتنا زبردست اس کا کلر ہے کتنا شائنی ہے اور کتنا سلکی لگ رہا ہے بلکل دیکھنے میں تو یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے پلیٹ کو گریس کیا تھا نا اس لیے یہ نکل کر بھی آ رہا ہے اب آپ اس کا ایک ایک پیس اٹھائیں اور ہم اس کو کریں گے اس میں لپیٹیں گے پیسی ہوئی شکر میں جو تھوڑی سی شکر آپ کو پیس کر کے لے لینی ہے اور اس میں اس کو لپیٹ دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو آرام سے سٹور کر دیں گے یہ ایک دوسرے میں چپکیں گے نہیں تو یہ تھی میری ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ پلیز کمنٹ ضرور کریے گا آپ کو پسند آئے گا